موسیقی پیارو بارو ہیو سندھی جو اسائیمن لائے ماہ ستمبر لائے این انہن میں موجود ماہ ستمبر جو دیو سبک آہیں آئیون ماہ ستمبر جی دیو سبک جی ترفان پیارو بارو ہیو ماہ ستمبر جو دیو سبک آہیں این انہن میں تمام بجلی جا کارنامو انہن بڑائندہ آئیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس سبک کو میرے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں کچھ ٹھیکھیں گے سبک ناؤن یعنی سبک نائن سبک نائن ہے بجلی پیارے بچو منت آف سپٹیمبر آپ لوگ کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ چکی ہیں تو اب یہ ہے سبک ناؤن یعنی بجلی کا چپٹر تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں سیارن جو قول آئیں تا ضرورت ایجاد جی ماؤ آئیں تنہن کری قدیم زمانی کان وٹی انسان پرہن جی ضرورتن جی پورائی لائے کیتریون یہ شیون ایجاد کیون آہن اہرین ایجادن مان بجلی باہک آئیں ایک بار پھر پڑھیں تھا سیارن جو قول آئیں تا ضرورت ایجاد جو ماؤ آئیں تنہن کری قدیم زمانی کان وٹھیں انسان پرہن جی ضرورت جی پورائی لائے کیتریون یہ شیون ایجاد کیون آہن اہرین ایجادن مان بجلی باہک آئیں بجلی ہٹ طاقتور ایجادہ ہیں سمورین ایجادن میں سب کان گھٹا کم بجلی جی کری ٹھیلتا بجلی جی ذریعے ہر قسم جون موٹرن ہلن تھیون کپڑا ڈھوین جی مشین پکھا بلپ استریون ٹیوب لائٹیون آئیں ریڈیو ٹیپ ریکوارڈر ٹیلی ویزن کمپیوٹر مرڈن کار خانن آئیں فیکٹریان جون تمام مشینون پر بجلی سان ہلائیون اینڈیون آہن یہ آپ لوگ کا سبق نائن ہے یعنی منت آف سیپٹیمبر کا ماہ ستمبر کا دوسرا چپٹر ہے بجلی اس چپٹر سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے اس چپٹر کے بارے میں بتاؤں گی کہ بجلی کیا ہے ہمارے لیے اور ہماری لائف کے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے سیانے کا قول ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے اور پرانے زمانے میں انسان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتنی چیزیں مہیا نہیں تھی پروائیڈ نہیں تھی کہ وہ اپنا کام چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں کر سکیں لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کتنا کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں اور کتنا اس کو ایزیلی ہم لے سکتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہے ہمارے پاس بجلی بجلی جو ہے وہ ایک طاقتور ایجاد ہے بجلی جو ہے ایک طاقتور ایجاد ہے جو ہمارے لیے بہت سے کام سر انجام دیتی ہے جیسے کہ پرانے وقت میں ایسا تھا کہ نہ بجلی تھی تو وہاں پنکھا نہیں چلتا تھا بلک نہیں چلتا تھا کوئی کمپیوٹر نہیں تھا کوئی مشین نہیں تھی کوئی بواشنگ مشین نہیں تھی کپڑے دھونے کے لیے لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے پاس ساری چیزیں پروائیڈ ہیں ہمیں ہر چیز پروائیڈ ہے ہمیں اپنی زندگی کو ریلائیبل بنانے کے لیے کمپیوٹیبل بنانے کے لیے ہر چیز مہیا کی گئی ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرتے تھے انہیں کمپیوٹر کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے اور کمپیوٹر کو چلانے والی جو چیز ہے وہ بجلی ہے پرانے کے وقت میں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا لوگ اپنی زندگیوں کو بس گھسیٹ کے گزار رہے تھے وہ صرف سورج کی روشن سے جو ان کو حرارت ملتی تھی جو ان کو روشنی ملتی تھی وہ اسی زندگی کو اپنی چلا رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ باقی ضرورت ایجاد کی ماں ہے بہت تیزے ایجاد ہوں بجلی بنائی گئی جس سے کافی ساری مشینیں پروائیڈ ہوں جو کہ بجلی سے چلتی ہیں اب ہم لے لیتے ہیں ایک واشنگ مشین پہلے کے دور میں واشنگ مشین کا نام و نشان نہیں تھا جب بجلی نہیں تھی تو یہ سب بھی کہاں سے ہوگا تو آج کے دور میں پرانے وقت میں جو لوگ تھے وہ ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی امیہ وغیرہ لیکن آج کے دور میں ہر گھر میں لازمی ایک واشنگ مشین ہوتی ہے جہاں پہ ڈھیروں کپڑے دالے جاتے ہیں اور پھر بجلی کی بطولت اس واشنگ مشین کو چلایا جاتا ہے ہمیں خود کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا اور ہمارے کپڑے جو ہیں آرام سے ایسلی واش ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک بجلی کا ہمارے لیے بینفٹ ہے اور مشینیں کپڑوں کی مشینیں جیسے کپڑا سینے والی مشین جو ہوتی ہے جیسے کپڑا سیا جاتا ہے وہ دو طریقے کی مشینیں ہوتی ہیں جسے ہم سلائی مشین کہتے ہیں ایک وہ جو کہ بجلی سے چلتی ہے اور دوسری وہ جسے ہم اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں ٹھیک ہے جو بجلی سے چلتی ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے مشین کیوں کیونکہ انسان اپنی زندگی کو بہت ریلائیبل بنانا چاہتا ہے اس کو ہر طریقے سے پر امن بنانا چاہتا ہے تو اس میں یہی بتایا ہے کہ بجلی ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت مند ایجاد ہے اگر ہم دیکھیں بجلی جی ایجاد کانک ہوئے روز مرد جی زندگی جو کارمدار تمام سولو ٹی پیو آئیں نیخن جاکم کلاکن این کلاکن جاکم منٹو میں سیکنڈر میں ٹھیا لگا آہن ہاری تساواریون با بجلی تھی ہلن لگیون آہن یعنی کہ اس میں بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں اپنی روز مرد زندگی کے ٹائم میں تو ہم پہلے کے دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت بہت ایک کام کرنے کے لیے ہمیں بہت تائم لگتا تھا لیکن آج کے دور میں آج کی جنریشن میں ایسا ہے کہ دنوں کا کام ہفتوں میں پورا دنوں کا کام ہفتوں کا کام دنوں میں پورا ہو جاتا ہے اور دنوں کا کام منٹوں گھنٹوں میں ہم پورا کر لیتے ہیں صرف بجلی کے بدولت جیسے کہ لائٹ چلی جاتی ہے فین آف ہو جاتا ہے زہر سے باتیں گرمی لگتی ہیں تو جب لائٹ آتی ہے اس وقت بیرین کے بجلی آتی ہے ہم جب فین آن کرتے ہیں تو ہمیں اس بجلی کے بدولت پنکھا جو ہوتا ہے وہ ہمارا چلتا ہے اور ہمیں ہوا پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح انسان اپنی زندگی کو ریلیویل بنانے کے لیے بیرین لائے باراہیون کولیون اینیون تیون اجادیون وجود میں آئیون جن جی وسیلی انسانی زندگی میں کے تھی اسائشیون پیدا تھوں آہن سائنس دانوں نے تحقیق کے ذریعے کافی ساری داہوں کو نئے نئے طریقے سے اجاد کیا ہے وجود میں لے کر آئے ہیں اور اسی کے ذریعے سے انسانی زندگی کو کتنی آسانیوں اور اسائشوں سے اسائشوں میں پیدا کر دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح ریلائیبل بنا سکتے ہیں آئیے تھوڑا بجلی کے بارے میں یہاں پڑھ لیتے ہیں کہ بجلی ہمارے لیے کیا ہے اور کتنی امپورٹن اور ضروری ہے اس کے تھوڑے بینیفٹس ہیں یہاں پہ فائدے ہیں وہ ہم ڈسکرس کرتے ہیں بجلی بھی سائنس کا ہی دیا ہوا ایک تحفہ ہے یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ بن گئی ہے سائنس نے جتنے بھی ایجاد کیے ہیں ان میں سب سے اولین درجہ بجلی کا ہی ہے یہ ہماری زندگی میں روز مرہ استعمال میں لائی جاتی ہے سچ میں بجلی انسان کے لیے ایک تحفہ ہے اس نے انسان کی زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں یعنی بتا رہے ہیں اس میں آپ کو کہ بجلی جو ہے وہ سائنس دان کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اور یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ بن لے گی کیونکہ بجلی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں لائٹ زلتے ہیں لائٹ زلتے ہیں فینس آن ہو جاتے ہیں ہم اپنا ہر کام پروپرلی کر سکتے ہیں چاہے وہ کچن کا کام ہو کوئی گھر کا کام ہو کپڑے پریس کرنے ہو ہم وہ ایجلی کام کر لیتے ہیں لیکن اگر لائٹ نہیں ہوتی بجلی نہیں ہوتی آپ لوگ بتائیں کہ یہ کام پوسیبل ہے نہیں ہے جب بجلی ہوگی آپ کے گھر میں آپ کو جو سائنس نے ایک چیز ایک توفہ پروائیڈ کیا ہے جب وہ آپ کے گھر میں نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتے ہم بیٹھ کے اس بجلی اس لائٹ کا انتظار کر لیں گے لیکن ہم اس کام کو بیغر لائٹ کے بیغر بجلی کے سر انجام نہیں دے سکتے تو اسی لیے جو ہے یہ ہماری روز مرہ میں استعمال کی جاتی ہے اور ایجاد سائنس دان کی جو اتنی بھی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں انہیں سب سے اولین درجہ جو ہے وہ بجلی کا ہے جس نے ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھڑ دیا ہے اور بہت ہی سادہ اور آسان بنا دی ہے بجلی نے ہمیں بناتار والے ٹیلی فون دیئے ہیں ٹیلی فون ہمارے لیے بہت ضرورت مند چیزوں میں سے ایک ہے یہ ہماری باتیں کچھ ہی سیکنڈز میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا دیتے ہیں یہ دور بیٹھے لوگوں سے بات کرنے کا سب سے اچھا سامان ہے ٹیلی ویزن ریڈیو موبائل فون اور لیپٹاپ یہ سب بجلی سے ہی چلنے والے سامان ہیں اور یہ سب بجلی کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے یہاں پہ انہوں نے ٹیلی ویزن اور ریڈیو کے بارے میں بتایا ہے کہ ٹیلی ویزن ریڈیو موبائل فون اور لیپٹاپ وغیرہ یہ سب ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں بہت امپورٹنس ہیں جیسے کہ آپ کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے گھر میں نیٹ ایویلیبل ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک انڈروائیڈ فون ہونا چاہیے لیکن ان سب کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک آپ موبائل کو اپنے چارج نہیں کریں گے تو جہسی باتیں وہ آپریٹ نہیں کرے گا اس کو بجلی پروائیڈ نہیں ہوگی وہ آپریٹ نہیں کرے گا لیکن جب اس کو بجلی پروائیڈ ہو جائے گی تو وہ ہر چیز کو آپریٹ کر لے گا تو یہ جو دور بیٹھے لوگوں سے بات کرنے کا ایک اچھا وسیلہ بنی ہے بجلی اور یہ سارے کام بجلی کی ہی وجہ سے ممکن ہے اگر بجلی نہیں ہوگی تو ہم کے سارے کام بھی نہیں اثر انجام دے سکتے ہمارے گھر میں بجلی کسی تحفے سے کم نہیں یہ ایک فرمبردار کی طرح ہمارا کام کرتی ہے بجلی ہمارے گھر کو ہر وقت روشن رکھتی ہے ہمارے لئے کھانا بناتی ہے ہمارے کپرید ہوتی ہیں انہیں پریس کرتی ہیں پانی گرم کرتی ہیں اور ضرورت کے مطابق ہمارے گھر کو تھنڈا اور گرم بھی رکھتی ہے تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بجلی کسی تحفے سے کم نہیں یہ بات تو ہم بھی ایکسپ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے گھر میں بجلی کسی تحفے سے کم نہیں کیونکہ جب بجلی چلی جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم کس طرح ہو جاتی ہے گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے کوئی کام ہم سرانجام نہیں دے سکتے اندھیرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہوں تو اس وقت ہم فری ہوتے ہیں لیکن جب وہ بجلی وہ ہی لائٹ آ جاتی ہے تو ہم اپنے تمام کام سرانجام دے دیتے ہیں کیونکہ بجلی ہمارے گھر کو روشن کر دیتی ہے ہمارے کھانا بھی پروائیٹ کرتی ہمارے کپڑے کپڑے دھونا مطلب ایک جو میں اپ کو سٹارٹنگ میں دیتی ہمارے کپڑے بھی واش کر دیتی ہے اور انہیں پریز بھی کر دیتی ہے جیسے کہ سردیوں کے دنوں ہم گیزر وغیرہ use کرتے ہیں وہ ھیک اور ضرورت کے مطابق ہمارے گھر کو ڈھنڈا گرم بھی کر دیت رکھتی ہے یعنی کہ ایسی سپیٹ وغیرہ جو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں use کرتے ہی لگاتے اس کے لئے بھی بجلی کی سخت سے ضرورت ہوتی ہے اب ہے بجلی انسان کی بیماریوں کا پتہ لگانے کے بھی کام آتی ہے کیونکہ انسان کی ریپورٹ مشینوں کے ذریعے مشینوں کے ذریعے ہی پتہ لگائی جاتی ہے اور مشین بجلی سے ہی چلتی ہیں x-ray تو science کا دیا ہوا ایک توفہ ہے اور یہ بجلی کی مدد سے ہی جسم کے اندر کی بیماریوں کا پتہ لگا لیتا ہے جس طرح ہماری زندگی کے لیے بجلی بہت آسان ہے اسی طرح ہماری بیماری کو پتہ لگانے کے لیے بجلی اپنے تمام کام سرانجام دیتی ہے جیسے کہ مشین ہوتی ہیں ہم ہسپیٹل وغیرہ میں دیکھیں تو ICU میں جاتے ہیں جگہ جگہ جہاں پیشنٹ ہوتے ہیں بہا آگے پیچھے اس کے مشین ہوتی ہیں اور وہ مشین جو آپ ریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی بجلی سے آپ ریٹ کر رہی ہوتی ہیں جب لائٹ مل رہی ہوتی ہے بجلی مل رہی ہوتی ہے تو مشین ساری آپ ریٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس بجلی سے چلتی ہیں اگر بجلی نہیں ہوتی تو انسان کچھ بیماری وں انپاک نہیں رہ سکتے اسی طرح بجلی جو ہوتی ہے وہ بھی انسان زندگی میں بہت خوشیاں پیدا کرتی ہے آسان پیدا کرتی ہے اور انسان کو جینے آسان طریقہ بتاتی ہمارے کاروبار کی دنیا میں بھی بجلی کارامت ثابت ہوئی ہے اسی کاروبار کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس سے ملو اور فیکسنوں میں بھاری اور بڑی مشینیں بھی چلائی جاتی ہیں بجلی کی مدد سے ہی گہرے کوئے اور نہرے خودی جاتی ہیں بجلی کے سامان سے ہی پل بنائے جاتے ہیں اور یہ سبھی کام بجلی کی مدد سے ہی پورے کی جاتے ہیں جیسے کہ بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں جو بجلی سے آپ پرے کی جاتی ہیں چلائی جاتی ہیں اگر یہ بجلی نہیں ہوتی تو نہ ہم چلا سکتے تھے اور نہ ہی اپنی کوئی فیکس چلا سکتے تھے علم کو اضافہ دینے میں بھی بجلی ہماری مدد کر رہی ہے یہ بجلی کا ہی کارنامہ ہے کہ ہزار لاکھ اخبار میکزین اور کتاب روزانہ اسی کی وجہ سے چھپ رہی ہیں بجلی صرف ہمارے گھروں کو ہی روشن نہیں رکھتی بلکہ ہمارے سہن کو بہتر بناتی ہے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ علم کو اضافہ دینے میں بھی اہم کردار جیسے اخبار ہیں میکزین ہیں کتاب وغیر ہیں ان کی جو چھپائی ہوتی ہے وہ بھی بجلی کی بدولت ہوتی ہے اور یہ بات میں آپ پہلے بھی بتائی تھی کہ ہم آن لائن کلاس پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بجلی کا استعمال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجلی جو ہے ہمارے لئے اپنے کارنامے سرانجام دیتی چلی آرہی ہے سچ میں بجلی ہمارے زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکی ہے اور اس کی کمی انسان کی زندگی میں ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک انسان کو آج بجلی چاہیے بجلی کے بینا انسان کوئی بھی کام آسانی سے نہیں کر سکتا بجلی ہی ہے جو رات کو دن بنا رہی ہے یہ سب اسی کا کارنامہ ہے جو آج کل ہم دیکھتی ہیں سچ میں یہ بات ہے کہ بجلی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے اور انسان اپنی زندگی میں اس کی کمی کو بھرپور طریقے سے میتوز کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں بطور انسان انسان کو بجلی کی ضرورت ہے اسے پنکھے میں ایسی میں رہنے کی عادت ہے وہ بغیغر ایسی بغیغر پنکھے کے نہیں رہ سکتا یہ سب اسے اس طورت میں پروائیڈ ہوگا جب اس کے پاس بجلی ہوگی اس کے گھر میں بجلی آئے گی تو وہ بجلی جو رات کو دن بنا دیتی ہے یعنی کہ رات میں اندھیرہ ہو جاتا ہے چاند جب تائی ہوتا ہے تو بجلی ہوتی ہے